بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَعِ مَجْمَعِينَ الى قیامِ يوم الدین ہماری گفتو کا عنوان ہے عالم اسلام میں سیکرٹ ایجنسیوں کے ہاتھوں پہلا قتل کس کا ہوا جی ہاں عالم اسلام میں سیکرٹ ایجنسیوں کے ہاتھوں جو پہلا مشہور قتل ہے جس کو چھپایا گیا اور جس طرح سے دنیا بھر میں ایف آئی آر کٹتی ہے نامعلوم افراد کے خلاف تو یہ ایف آئی آر کٹی جنوں کے خلاف جناب حضرت سعید بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور جنگ بدر میں مہاجروں کا پرچم مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حادث مبارک میں تھا تو انصار کا پرچم جناب حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا یہ پہلے کینڈیڈیٹ تھے اور یہاں سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پاور حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ لوگ جمع تھے سقیفہ بنی سادہ میں اور اصل میں یہ بنتے پہلے خلیفہ لیکن انصار کو کشل دیا مہاجروں نے اور مہاجروں کے ہاتھ میں پاور آگئی اور نعرہ یہ لگایا گیا کہ خلیفہ بنیں گے فقط قریش یعنی جس قوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فقط وہی حق رکھتے ہیں اب جناب حضرت سعد بن عبادہ نے جناب ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور مدینہ سے نکل گئے شام کی جانے پہ چلے گئے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا تو بعض زگہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جناب عمر کی بھی بیعت نہیں کی اور بعض زگہ یہ ہے کہ نہیں یہ قتل کر دیا گیا جناب ابو بکر کی حکومت کے زمانے میں اور جیسا کہ ہمیں توجہ دلائی کہ یہ جرم ڈال دیا گیا جو سیکرٹ ایجنسیوں نے انجام دیا جنوں پر اور ایف آئی آر کٹ گئی جس طرح سے اب کٹتی ہے نامعلوم افراد پر تو وہ کٹ گئی جنوں پر کہ جنوں نے ان کو مار دیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کہ جس میں یہ بتاتے چلے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سقیفہ بنی سادہ میں بہت پیار اور محبت کے ساتھ خلافت بٹی تو یہ بالکل غلط ہے آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جل نمبر آٹھ اور باب ہے سترہ باب و رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ پائی جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے گا صفحہ نمبر ہے ون ایٹی ٹو اور حدیث نمبر ہے سکس ایٹ تھری زیرو اور اصل موضوع یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ اگر لو مات عمر لقد بعیات فلانا کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلان صاحب اور نام نہیں ہے اور یہ مختلف جو شارہین ہیں صحیح بخاری کے انہوں نے احتمال دیا ہے تو میں بایت کروں گا کس کی طلح بن عبداللہ سے بایت کروں گا یہ سنن کے جناب عمر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور حج کے زمانے میں یہ افواہ اڑی تھی انہوں نے کہا کہ میں ابھی بات کرتا ہوں تو لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی یہاں پر بہت سارے حاجی آئے ہیں اس کو بعد میں کریں تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے جب میں مدینہ پہنچوں گا تو سب سے پہلے میں اس کو ڈسکس کروں گا اب جب یہ مدینہ پہنچے تو یہ گھر سے باہر نکلے اور مسجد گئے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک موضوع یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان میں آیات رجم بھی تھی پس یہ جو موضوع کہا جاتا ہے جی قرآن میں شیعہ تحریف کے قائل ہیں نہیں قرآن میں اہل سنت تحریف کے قائل ہیں اگر ہمارے یہ ایک روایت ہے تو اہل سنت میں اس کے مقابلے میں سو ہیں لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شور مچاتے ہیں پس ہی بخاری میں یہ آپ کے سامنے جو ہائلائٹ ہے کہ رجم کی آیت کس میں تھی ان میں آئے رجم بھی تھی لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے باتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمرا ہوں جسے اللہ تعالی نے نازل کیا تھا یعنی قرآن میں تھی لیکن اب یہ رجم کی آیت نہیں ہے بہت جناب عمر کے یعنی ان کے قرآن میں تھی پھلال اس قرآن میں نہیں ہے جو جناب عثمان نے رائج کروایا تھا یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس شخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو اب یہاں پر یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں ہے نہ کہ فقط حدیث میں یہاں سے اصل موضوع ہے پیج نمبر ایٹی فائیو میں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتخال ہو گیا تو میں فلان سے بیعت کرلوں گا دیکھو اگر تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت عبو بکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی بات یہ ہے کہ بے شک حضرت عبو بکر کی بیعت ناغا ہوئی اور اللہ نے ناغہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچایا ہے یعنی ایک ناغہانی بیعت تھی اس میں برائی تھی اور بہت حالی ہے کہ ان کو بچایا ہے لوگوں کو اس برائی سے جو جناب عبو بکر کی بیعت میں تھی جبکہ ایسا نہیں ہے اس کا بہت نقصان ہوا اور سب سے بہت نقصان جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ اور اہل بیعت علیہ السلام کو اور دین باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا اور یہاں پر بے نیلے سے ہے اب یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی سادہ میں اور خلافت کے موضوع میں انصار ہمارے خلاف تھے اور کون خلاف تھے اور ہمارے مخالف تھے علی اور زبیر اور جو ان کے طرف دار تھے اب یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی بیعت کرے گا اب کسی کی بغیر ہمارے مشورے کے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گما دیں گے یہاں پر کھلی دھمکی دی جاری ہے کہ ہم قتل کر دیں گے اب اگلے مرحلے میں نیلے سے ہائلائٹ ہے ہم نے ایرو بنا دیا البتہ انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی سادہ میں جمع ہو گئے تھے اسی طرح علی اور زبیر ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی بس انصار مخالف تھے اب یہاں پر کیا ہوا کہ جناب سعد ابن عبادہ کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا اب جناب سعد ابن عبادہ بیٹھے ہوئے تھے بخار کے عالم میں تھے اور یہاں پر یہ سلسلہ شور کا شروع ہوا اور حباب ابن منظر نے یہ صفحہ نمبر ون اٹی سوین میں ہے من الامیر ومن کم الامیر کہ حباب ابن منظر نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ میں سے ہو اب اس پر ہنگامہ شروع ہو گیا اور شور شروع ہو گیا لیکن یہاں سے مہاجروں نے کیا کہا مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ قریش ازروع نسب اور ازروع خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں یعنی یہاں پر جو ان کی دلیل تھی وہ تقوی الہی نہیں تھی بلکہ قریشی ہونا تھا کہ ہم کیونکہ قریش سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش سے تھے لہٰذا پاور ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے حباب ابن منظر نے کیا کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے اور ایک امیر آپ میں سے ہو جائے یعنی یا تو دو امیر مل جائیں ایک مہاجروں میں سے ہو ایک انسار میں سے ہو اور یا یہ کہ ایک دفعہ امیر مہاجروں کا ہو ایک دفعہ امیر انسار کا ہو لیکن مہاجروں نے کہا کہ نہیں انسار میں سے نہیں چلے گا کیونکہ خاندان کے اور قبیله کے عد organisation سے ہم قریش ہیں اور حاکم قریش کا ہو گا اب گو کہ جناب ابو بکر نے اس پر کہا من الامیر ومنکب الوزراء امیر ہم میں سے ہوں گے اور وزیر تم لوگوں میں سے ہوں گے لیکن جو اصل میں ہوا جو اصل موضوع ہے وَنَزَوْنَ عَلَى سَعَدْ ابْنِ عُبَادَ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعَدْ ابْنِ عُبَادَ فَقُلْتُو قَتَلَ اللَّهُ سَعَدْ ابْنِ عُبَادَ اس کے بعد ہم حضرت سعید ابن عبادہ کی طرف بڑھے اب یہاں پر نزونہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی ان پر کود پڑے یا ان پر ٹوٹ پڑے لیکن اب یہاں پر ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ بڑھے اب لیکن بڑھے تو ہوا کیا ایک شخص انصار میں سے کہنے لگا بھائیوں بچارے سعید ابن عبادہ کا تم نے خون کر ڈالا یعنی اتنا ان کے اوپر جب یہ بڑھے اور چڑھے تو کیا کیا ایسا مارا کہ ان کے ایک ساتھی کہنے لگے تم لوگوں نے تو بس مار دیا میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اسے قتل کرے اور پھر اس کے بعد آخر میں یہی والا موضوع ہوتا ہے اگر کسی نے کسی کی بیعت کی نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی کیونکہ دونوں اپنی جان گواں دیں گے تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی بیعت کی بغیر صلاح مشورے کے تو دونوں قتل کر دیے جائیں گے یہی والا موضوع ہے تفہیم البخاری میں اور خصوصاً اور ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ پر غالب آگئے اور ایک شخص نے کہا کہ آپ لوگوں نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا میں نے کہا کہ سعد بن عبادہ کو اللہ تعالی نے مار ڈالا یعنی ناکام کر دیا اب یہ اس طرح سے داستان بنائی جا رہی ہے یعنی کیونکہ وہ فیل ہو گئے خلیفہ نہیں بن پائے تو یعنی قتل ہو گئے جبکہ ایسا نہیں ہے لفظ نزاؤنا کے معنی ہے کہ ہم ان پر ٹوٹ پڑے اب صحیح بخاری کا ایک اور ترجمہ آپ کے سامنے ہے حافظ صلی اللہ دین یوسف کا جل نمبر ہے چھے اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے یعنی خوب شور شرابہ ہونے لگا پھر شور غل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں اس کے بعد انصار نے بیعت کی ہم حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے تو انصار میں سے کسی نے کہا تم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا میں نے کہا کہ اللہ نے اس کا خون کیا ہے اب اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ ان پر تنز کر رہے تھے کہ قتل کر دیا تو کیا یہ ایک صحابی کی توہین نہیں ہے کہ ان پر یہ توہمت لگائی جا رہی ہے کہ وہ خلافت کے لالچی تھے اور وہ مر گئے اور ان کو خلافت نہیں ملی اور ان کو تانہ دیا جا رہا ہے تاریخ ابن کسیر جل نمبر سات آپ کے سامنے ہے جس میں جناب سعد بن عبادہ کا ذکر ہے کہ آپ انصار میں سے تھے اور خضرجی بھی کہا جاتا ہے آپ ان کے سردار تھے یعنی کیونکہ مدینہ والے اور انصار دو مشہور قبیلے تھے عوس و خضرج تو یہ خضرج کے تھے جنگ بدر کے روز مہاجرین کا چندہ حضرت علی کے پاس تھا اور انصار کا چندہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا اب یہاں پر ہے کہ آپ نے حضرت صدیق کی بیعت سے تخلف کیا اور شام چلے گئے اور حضرت صدیق کی خلافت میں ہوران کی ایک بستی میں تیرہ ہجری میں وفات پاک گئے پیج نمبر 54 پر ہے ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ مہرخین نے اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ آپ اپنے غسر خانے میں مردہ پائے گئے اور آپ کا جسم سیاہ ہو گیا اور لوگوں کو آپ کی موت کا پتا نہ چلا یہاں تک کہ انہوں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے تیر کے ساتھ ان کے دل پر نشانہ مارا ہے ابن جرہ کا بیان ہے کہ میں نے عطا کو بیان کرتے سنا کے میں نے سنا بیان کرتے سنا کے میں نے سنا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے بارے میں یہ دو شیر جنات نے کہے تھے یعنی یہ مارے گئے اور پھر جنات نے مدینے میں آکے بتایا کہ ہم نے مارا ہے سعد بن عبادہ کو اب یہ داستان بنائی گئی تاکہ مدینے میں جب انسار کو پتا چلے تو ان کو بہرائے جائے کہ نہیں نہیں ان کو تو جنوں نے مارا ہے یہی والا موضوع ہے آپ کے سامنے ہے طبقاتِ کبرا جل نمبر سات اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے فما علماء بے موتہی بالمدینہ کہ مدینے میں نہیں پزا چلا یہاں تک کہ کوئے کے پاس کچھ لوگوں نے سنا کہ جن ہی یہ کہہ رہے ہیں قتلنا سیدہ خزرج سعد بن عبادہ کہ جن ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو اور پھر یہی والا موضوع ہم نے ریڈر سے دوبارہ ہائلائٹ کیا ہے اور یہ ہے طبقاتِ ابن سعد میں مصنفِ عبد الرزاق جل نمبر دو آپ کے سامنے ہیں حدیث نمبر صفحہ نمبر ہے ایٹ فائیو ون اور ایٹ فائیو ٹو اور حدیث نمبر ہے سکس سیون سیون ایٹ اور یہاں پر یہ والا موضوع ہے کہ خطادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنے لگے پھر وہ واپس آئے اور بولے مجھے اپنی پش پر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ایک جن نے ان کا نوحہ ان الفاظ میں کہا ہم نے خضرج قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کو قبل کر دیا ہم نے انہیں دو تیر مارے ہیں جو سیدھے ان کے دل پہ لگے ہیں معرفت و صحابہ لے ابن نعیم اسفہانی اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور پیج نمبر ہے ون ٹو فور فائیو اور ون ٹو فور سکس اور حدثنا فاروق الخطابی اور یہ گفتگو ہے جناب سعد بن عبادہ کے بارے میں اور آپ کے سامنے ہیں المستدرکو الاسسحیحین اور جل نمبر ہے چار اور صفحہ نمبر ہے فور ایٹ فائیو اور حدیث نمبر ہے فائیو ون زیرو ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے انہ سعد بن عبادہ اتا صبات قوم ہی فخر میتن فقالت الجن کہ حضرت سعد بن عبادہ ایک قبیلے کے کورے کے دھیر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہیں پر اچانک مر کر گر گئے تو ایک جن نے کہا ہم نے خضرچ کے سردار سعد بن عبادہ کو مار ڈالا ہے اور ہم نے دو تیر مارے ہیں اور دونوں سیدھے ان کے دل پر جا کر لگے ہیں پھر اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ پشاپ کرنے کے لئے گئے پھر جب واپس آئے تو کہہ رہے تھے کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے اس حالت میں آپ زیادہ دیر نہیں رہے تھے کہ فوت ہو گئے تو اس وقت جنات نے یہ نوحہ پڑا ہم نے خضرچ کے سردار سعد بن عبادہ کو مارا ہے ہم نے دو تیر مارے ہیں جو کہ ان کے دل سے خطا نہیں ہوئے پھر اس کے بعد فائیو ون زیرو فور میں ایک الگ موضوع ہے کہ جن میں جناب سعد بن عبادہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اب یہاں پر مشورے کا نہیں ہے یعنی ان سے کہا کہ مقابلے کے لئے جاؤ تو انہوں نے منع کر دیا پھر آپ نے حضرت عمر سے مشورہ کیا انہوں نے بھی انکار کر دیا تو حضرت سعد بن عبادہ بولے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اگر آپ دریا میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم دریا میں کود جائیں گے اب ان کے جملے سے پہلا چل رہا ہے کہ ان دو سے کہا تھا کہ جاؤ مقابلے کے لئے تو ان دونوں نے واضح منع کر دیا لیکن انسار کا ایمان ان مہاجرین کے نسبت قوی تھا انہوں نے کہا کہ یہ دو تو جا نہیں رہے مقابلے کے لئے لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں تو دریا میں بھی کود جاؤں گا یا بالفاظ دیگر ہمیں اگر آپ کہیں تو ہم دریا میں بھی کود جائیں گے تب رسول اللہ نے لوگوں کو آواز دی اور یہ تمام لوگ روانہ ہوئے اور میدان بدر میں آ کر خیمہ زن ہوئے تو یہاں سے پتا چلا کہ جناب سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں مخلص صحابی تھے لیکن ان کو بعد میں پھر اس طرح سے دربدر بھی کیا گیا اور پھر قتل کر کے جنوں پر ایف آئی آر کٹوا دی گئی آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن خلدون اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے الغرز جب آس نے بشیر بن سعد کا یہ فعل دیکھا اور وہ خزرج کی امارت پر راضی نہ ہوئے اور خزرج کی امارات پر راضی نہ ہوئے تو انہوں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی اور سعد نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور شام کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ ان کا وہی انتقال ہو گیا اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں جن نے مال ڈالا اور اس کی سند میں یہ شیر پڑھا کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور تاریخ ابن خلدون کا عربی مطنع آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے تو یہ تھے جناب حضرت سعد ابن عبادہ کہ جو انسار میں سے تھے خضرجی تھے اور جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں میں سے تھے جبکہ جناب ابو بکر اور جناب عمر نے ان کی بات کو نہیں مانا اور پھر علم ان کے ہاتھ میں تھا انسار کا اور علم اور انسار کا علم ان کے ہاتھ میں تھا لیکن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اہل بیعت پر ظلم ہوا اور بعض اصحاب پر ظلم ہوا ان میں سے یہ ایک تھے اور آخر میں انتوجہ دلائیں کہ یہ اسلام میں ایجنسیوں کی جانب سے پہلا قتل تھا جس کی ایف آئی آر جنوں پر کاٹ دی گئی دعائیں کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق اطاف فرمائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والوں سے خصوصا جن لوگوں نے آخر وقت میں ان کو حجر اور ہزیان اور بکواس کی نزبت دی ان کے قول کے لئے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے اور برہ رہا ہے اور بعد میں اہل بیعت پر ظلم کیا ان سے آشنا ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین